کہ فضلے نہ دیں گے ہم کبھی ظلم کی تہنی کو زالگ تری کشتی کے بدوار بدل دیں گے زالگ تری کشتی کے بدوار بدل دیں گے اگر یہی جذبہ رہا آپ کا جذبہ سرد نہیں پڑا تو وہ طاقت وہ دن دور نہیں ہے وہ اشام دور نہیں ہے وہ مستقل دور نہیں ہے تو حکومت آپ کے پاؤں تلے ہوگی اور حکمرہ آپ ہوں گے ابھی حضرت اخترزیہ صاحب نے آپ کو کہا کہ ہندوستان میں حکومت کرنے والے بہت ہوتے ہیں لیکن پیارے ان تمام کا حکمرہ بھی ایک ہے وہ اپنی قبر کی آگوش میں لیٹا ہے جنہیں دنیا خاجہ غریب نماز کہتی ہے جنہیں دنیا اپنا راجہ کہتی ہے آج آزان پر پابندی لگانے والوں نماز پر پابندی لگانے والوں مسلمانوں کے کرتاروں عمل پر تبلیلو تزہی کے نارے لگانے والوں شاد رکھنا اگر آزان پر ہو جائے تو دنیا کا نسان درم برم ہو جائے گا دنیا کا کھایا تو پلچ سکتا ہے لیکن آزان کی صدائے نہیں پلچ سکتی ہے اے خیر مسلم شہزادی جب آسمان کی بلندیوں کا سیر کرتی ہے آسمان کی بلندیوں پر پہنچتی ہے شانس کے اوپر جا کر کے جب دنیا کا نمارہ کرتی ہے تو قسم خدا کی لوٹنے کے بعد پوری دنیا میں اعلان کرتی ہے شانس کی بلندیوں پہ جانے کے بعد آسمان کی بلندیوں پہ جانے کے بعد مجھے دنیا کا کوئی نظام نہیں سمجھ با رہا تھا ایک سرہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا لیکن ایک آواز آرہی تھی جسے میں نے وہاں جا کر سنا وہ آواز کیا تھی اللہ اکبر اللہ اکبر کی آواز تھی وہ آزان کی صدائے تھی جب وہ نوتی ہے تو اسلام کا کلمہ پر کے مسلمان ہوگے لیے اور اسلام کیا کھانی جگہ کھانی